ناظرین زومبی کیا ہے؟ ہم بھول جاتے ہیں مغرب نہیں بھولتا زومبی کا کردار جسے ہولی ووٹ اپنی فلموں میں ایک خوفناک کردار کے طور پر پیش کرتا ہے ہروں موویز میں ان کو چلتی پیتی خون اشام لاشیں دکھایا جاتا ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ زومبی کا یہ کردار بگڑا ہوا ضرور ہے مگر گڑا ہوا ہرگز نہیں اور آپ کو مزید حیرت اس بات سے ہونی چاہیے کہ یہ کردار کسی اور کا نہیں بلکہ مسلمان بادشاہ جنجہ زومبی کا ہے جسے مغرب خون اشام کے طور پر پیش کرتا ہے قصہ 1949 سے شروع ہوتا ہے جب پرتغیزیوں نے برازیل پر قبضہ کیا اور یہاں کے صحفہ باشندوں کو پکڑ کر غلام بنانے بیچنے اور زبردستی مسیح بنانے کا کام شروع کیا ظلم کا یہ رات ستر سو پچتر تک چلتا رہا حد تک جنجہ کا ظہور ہوا جس نے ان ذابطوں کو ماننے سے انکار کر دیا ایک طرف وہ استمداد کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہوا تو دوسری طرف اس نے اپنے لوگوں کو اسلامی طرز حیات اپنانے اور اللہ تعالیٰ کی وحدنیت کی طرح بلانے شروع کیا جنجہ کو لوگ شجاع الاسوت یعنی قصہ عبادر کہہ کر جاننے لگے پرتغیزیوں پر ان کا ایسا روب و دب دبہ تھا کہ وہ ان سے خوف کھاتے تھے جنجہ کا دور پچاس سال پر مخیط رہا اور وہ آخر کار ایک مارکے میں مارے گئے اس کی لاش کا مسئلہ کیا گیا سارتان سے جدا ہوا حیثے بکھر گئے اور لوگوں کو جنجہ کا تماشا بنا کر پیش کیا گیا ہم تاریخ بھولتے ہیں مغرب نہیں جنجہ کی وفات کے دن کو وہ ایک تہوار کے طور پر مناتے ہیں جس میں خوفناک کپڑ پہننے اور مو پر دہشتناک کھول چڑھائی جاتے ہیں تاں کہ لوگوں کو لوگوں کے باور کرائے جا سکے زومبی ایسے خون اشام بیڑیے ہوتے ہیں جن کا انسانیت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور یہ عجیب و غریب تاریخ اپنی طرف سے بنائی گئی ہے